بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے کافی ساری چیزیں پڑھ دیئے جیسے ہم نے پائپ لائنز کو سکھا پھر ہم نے پھر سر سیوی پر کام دیکھا پھر ہم نے دیکھا کہ ہم کیسے ہائپر پیرمیٹر ٹیوننگ کر سکتے ہیں کیا امپورٹنس ہے پھر ہم نے دیکھا کہ کسی ان بیلڈ فنکشن کو کال کیے وغیر آپ اس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں اس کی انٹرنل ڈیٹیلز کو ہم نے اپنے فنکشن میں استعمال کر دیکھا اس کی ٹیوننگ کر کے ہم نے اس کو اپنے طریقے سے یوز کیا تو ہم نے بہت سارے کام سیکھ لئے اور ابھی اسی طرح ایک اور ایڈوانس کانسپٹ ہے میٹا ایسٹیمیٹ تو ہم پہلے کیا کر رہے تھے ہم پہلے کرتے کہ ایک پائپ لائنگ ہمارے پاس اس میں ہم کیا کر رہے تھے پھر ہم اس کو ایک موڈل سے پاس کراتے تھے ہم پری پروسسنگ کر کے اس کو موڈل سے پاس کر رہے تھے تو ہمارے پاس کیا ہوتا تھا ہمارے پاس ایک وہ ریڈی ہو جاتا تھا فٹ اور پریڈکٹ کے لئے ہمارے پاس یہ فائنل چیز آ رہی تھے کہ ہم نے ساری پروسسنگ کر لیا گریسرچ لگا لیا سب کر لیا اور آخر میں جب ہم فٹ پریڈکٹ کرتے تھے ایک میلز کہ ہمارا جو موڈل اب ریڈی ہے لیکن ماشین لرننگ کے اندر ہمارے پاس ہمارے پاس ماشین لرننگ میں کچھ اور ایڈوانس ٹیکنیکس بھی ہے جیسے آپ کے سامنے اب یہ سلائیڈ میں آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس پری پروسسنگ ہو رہی ہے پھر پری پروسسنگ کے بعد موڈل آ رہا ہے اب یہ جو یہ موڈل ہے نا کائپ لائن کے اندر یہ فٹ اور پریڈکٹ کے لئے ٹھیک ہے ہم نے گریڈ سرچ بھی لگا لی فلا فلا بہت سارے کام کر لیے ٹھیک ہے لیکن ہم چاہیں تو اپنے موڈل پر بعد میں اس پہ یعنی اس کے ریڈی ہونے کے بعد بھی ہم اس پہ کچھ سٹیپس اپلائی کر سکتے ہیں یعنی ہم ایکسٹر سٹیپس اپلائی کر سکتے ہیں آفٹر موڈل is ready to پریڈکٹ سیمپلز تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں یہ جو میٹا اسٹیمیٹر ہوتا ہے یہ کیا کرتے ہیں آپ سمجھے اس کو میٹا موڈل بھی بعض لوگ کہتے ہیں میٹا اسٹیمیٹر بھی کہتے ہیں یہ کیا کرتا ہے انپوٹ لیتا ہے پورے موڈل کو اور اس موڈل کو لے کے ہم اس میں اپنی پری پروسسنگ بھی کر سکتے ہیں ہم اس میں ووٹنگ بھی کروا سکتے ہیں ہم اس میں بہت چیزیں کروا سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ کیسے ایک جو موڈل ready ہے پریڈکشن کے لیے اس میں ہم کیا چیز چینجز کر سکتے ہیں تو ہم نے آپ کو ویس پور پہ لے کے جاؤں گا جس سے ہم دیکھیں گے کہ ہم اس کو implement تو ہم اپنے ویس پور پہ آ چکے سب سے پہلے میں نے لیبریریز import کر لیں جن کو جو آپ ان میں سے تمام لیبریریز کو جانتے ہیں یہاں تک یہ جو ایٹھ یہ میں یہاں سے ہٹھا دوں پیج کہا ہوں یہ جو ایٹھ نمبر لائن ہے یہ دیکھیں ایک ہے یہ ہے voting classifier ٹھیک ہے یہ کیا کرے گا یہ voting کرے گا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے پورے models لیتا ہے اور اس پر اپنا یہ اپنا جو بھی اس کا function اوپر فارم کرتے ہیں لیکن میں آپ ایک اور بھی چیز سے introduce کروانا چاہتا ہوں کہ ہم second learn ہمیں empower کرتا ہے کہ ہم اپنی مدی سے بھی کوئی بھی sample سا data set generate کر سکے ٹھیک ہے تو یہ بیسی کے لئے ہم کیسے کرتے ہیں make classification تو میں سب سے پہلے اس کو run کرتا ہوں تو یہ run ہوگے ٹھیک ہے اب میں کیا کرتا ہوں جو make classification ہے اس کو میں use کرتا ہوں تو میں لکھتا ہوں make classification ٹھیک ہے تو make classification کی خوبی ہے کہ یہ آپ کو x and y return کر دیتا ٹھیک ہے تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ x capital or y small ٹھیک ہے یہ convention ہے بس small لکھنے کی لگی ہے اب میں چاہتا ہوں کہ make classification کے اندر بہت سارے آپ دیکھیں یہاں پر میں آپ کو یہی سی پڑھ دیکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ اگر رکیمینڈیشن آج ہے چلو نہیں آری اس کی مرضی کبھی دیتا کبھی نہیں یہاں پہ آپ دیکھیں یہ میرے پاس make classification function ہے اس میں کہہ رہا ہے number of samples بائی ڈیفولٹ اس میں 100 پڑھ ہوتے لیکن میں چاہتا ہوں کہ نہیں زیادہ samples آئیں میرے پاس میرے پاس number of samples کتنے ہوں گے میرے data میں اپنے لئے ایک data یہاں پہ generate کرو و و و x و و و جن ٹھیک ہے تو میں کہتا ہوں کہ میرے پاس number of samples n underscore samples میرے پاس samples میں کہتا ہوں بھئی 2000 آج ہے میرے پاس ٹھیک ہے اب میں چاہتا ہوں کہ number of features میرے پاس کتنے ہوں تو میں اس کے لئے copilot off کر دیکھوں تاکہ zoom recommendation بنائے okay so number of features ٹھیک ہے number of features میرے پاس کتنے ہو میں کہتا ہوں میرے پاس دو features ٹھیک ہے اب میں کہتا ہوں کہ جیسے اب یہاں پہ اور بھی ہے n underscore redundant n underscore redundant is equal to 0 یہ کس لئے میں کہ رہا ہوں کہ میرے جو features ہیں یہ دو ہیں اور اس میں کوئی redundancy نہیں یعنی میرا ایسا نہیں ایک a feature دو دفع ہے b feature تیر دفع ہے مطلب میرے features کو دوبارہ دوبارہ نہ لاؤ ٹھیک ہے اب میں اس کو یہاں پہ redundant کر لی اب میں آپ کو x اور y دکھانا چاہتا ہوں کہ x اور y کس طرح ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ میں x لکھا اب ہم نے یہاں تک تو کر لی ٹھیک ہے اب میں کہتا ہوں کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ x کس طرح ہے ٹھیک ہے تو x میں دیکھیں آپ کے پاس یہ ایک column پھر یہ دوسرا column ٹھیک ہو گیا اور y میں کیا پڑھا گیا میرے پاس یہ اس طرح like پڑھا گیا 1 2 3 4 دو x کے column کے بعد y کا local column x y کی صرف آپ دکھا رہے تھے کہ دیکھنے میں کس طرح ہے اب میں کیا کرتا ہوں میں یہاں پر اس رہا کرتا ہوں کہ میں list کو print بھی کرتا ہوں میں لکھتا ہوں plt.scatter میں میں کہتا ہوں میں لے x x اس میں x کی پہلی row ڈالو پہلی row کے لئے میں کیا کروں simply سائی row select کر لوں پھر میں کہتا ہوں x میں آپ سائی row select کر لو اور 1 means دوسرا column 0 سے پہلا column میں کوئی mistake کی yes y پہ میرے اس طرح کر لو x axis پہ یہ والا اور y axis پہ دوسرے والا ٹھیک ہو اب میں کہتا ہوں کہ میرے لئے color جو ہے آپ y کے ساتھ سے کر لو یہ کون سے y یہ labels y یہ y x اس کا ہے اور یہ y جو ہے وہ اس کا جو label ہے ٹھیک یہاں تک آپ پہنچ گئے تو کوئی چیزوں پر پتہ یہ ہوگا تو میں اس کو run کرتا ہوں یہ دیکھیں میرے پاس اس طریقے سے آئے پھر میں اس کو دوبارہ یہ دیکھیں اب change آگئے پہلے یہ purple زیادہ تھے اب yellow زیادہ ہوں میں اس کو پھر تسی رینڈم سٹیٹ کی وجہ سے change ہوتا رہتا بار بار کیونکہ کبھی ایک جگہ سے شروع کر رہے کبھی دوسری جگہ سے تو میں اس کی رینڈم سٹیٹ کو fix کر دیتا اگر میں اس کی رینڈم سٹیٹ کو zero کر دوں تو بس اب اسی طرح پلات ہوتا رہے گا مطلب میں نے اس کو fix کروا دیا لیکن مجھے پسند نہیں آیا میں نے دیکھ تو 21 دیکھتا ہوں دیکھیں یہ ٹھوڑا سا ٹھیک ہے کچھ yellow کی classes ہیں کچھ purple کی classes مناسب سا لگ رہے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے میں نے کیا سیمپل بنا لیا لیکن یہاں پر ایک problem میں کرتا ہوں یہاں پہ آپ کو کچھ اور چیزیں بھی بکھاتا ہوں میں لگتا ہوں size کو میں لے s represent size تو میں لے 5 size اس کا دیکھیں چھوٹے چھوٹے وہ بن گئے چھوٹے لیکن چھوٹے اتنے مزا نہیں کر رہے میں لگتا لگتا بڑی ٹھیک لگ لیکن مسئلہ یہ جو edge اس کا color آپ کر دو میں کہ تو let's say black p l a c k black یہ میرے پاس black آگئے آپ کوئی اور بھی کر سکتے آپ چاہئے silver لکھ در میں silver لکھ لے تو silver آگئے ٹھیک تو آپ جو دینا چاہو تو میں نے اس کو silver کر لیا جو بھی اس سے اتنا کو اندازہ تو یہ میں نے کیا کر لیا اپنا ڈیٹا تیار کر لیے آپ بھی جو دل چاہے جس دل چاہے ڈیٹا آپ تیار کر سکتے اور اس پر practice کر سکتے اوکے سو اب میں کیا کرتا ہوں اب میں یہاں پر جو ہم پڑھ رہے تھے meta estimator تو ہم پہلے میں کیا کرتا ہوں اب میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے لئے کچھ موڈلز یا classifier کو یوں تو میں suppose دیکھتا ہوں بلکہ CLF classifier 1 جو ہے پہلا classifier میرا ہو logistic regression ٹھیک ہے logistic regression ہوں کہ تو fit کر دو اسے xny اب یہ میرا sum suppose کرتے بس logistic regression ہمارا تیار model ہے ہم انسان میں کہتا CLF 2 میرا classifier 2 آپ use کر لو میں کہتا K NN کر لو K nearest neighbor classifier ٹھیک ہو گیا اور اس کو بھی آپ fit x comma y کر ہم میں لکھتا CLF dot is equal to decision free is a good option decision free classifier ٹھیک ہو گیا dot bit x 1 ٹھیک ہو گیا یہ میرے پاس کیا کے 3 classifier اب یہ ready ہے میرے پاس prediction کے لئے ٹھیک ہے لیکن میں یہ نہیں کرنا چاہتا میں چاہتا کیون دیکھیں اس میں کیا بات ہے اب میں اس کو آپ کے لئے لکھ سب آپ کے لئے کچھ دکھانا چاہتا بھی CLF 1 کو predict کا score بھی بتاؤ کہ اس کا score کیا میں نے پہلے اس کو رنی نہیں کیا یہ کہہ score کے دو چاہیے x and y میں miss کر گیا x , y ٹھیک ہو گیا یہ میرے پاس logistic regression ہے اس کی 90% data پہ ٹھیک ہے اب میں کام کرتا CLF 1 پہ چیک کر لی اب میں یہی کام سا کرتا ہوں CLF 2 پہ کرتا ہوں دیکھتے کیا اس کی کتنی accuracy آتی ہے ہم CLF 2 کی چیک کرتا ہم ٹھیک ہے اس میں میرے پاس رہتا رہی 93 آئی ہے اب میں ایک کام کرتا ہوں میں یہی accuracy اپنا score چیک کرتا ہوں classifier 3 پہ ٹھیک ہے اوہ میں اس کا نام CLF سے دیا میں اس کو 3 کر دیتا ہوں ٹھیک ہے میں اس کو CLF 3 آگیا بھئی اس accuracy 200% آگیا یہ sample لیٹا تھا اس وجہ سے accuracy اچھا آگئی ہے تو یہاں پر ہمیں کیا کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا کہ جو میرے 3 models ہیں اس کو میں درمیان میں voting کر رہا ہوں جہاں پر 3 میں سے 2 کہ یہ positive ہے تو positive ہو جہاں یہ تو ایک sample لیٹا تھا اس لئے یہاں 100% accuracy آگیا ویسے Decision tree اور random forest عمومی طور پر اچھے فاہم کرتے آج تو اس میں کیا بات ہے بات یہ کہ ہم یہاں پہ کیا کرنا چاہتے ہم voting کرانا چاہتے ان 3 وں کے درمیان ٹھیک ہے تو اس سے ہماری result زیادہ reliable ہوتے ہے کہ وہ 5 algorithm سپوز 5 algorithm کے درمیان voting کرانا چاہتے تو کیا ہوگا 5 میں سے 4 جس کو positive کہیں گے تو 5 یا 5 میں سے 3 جس کو positive کہیں گے ہم اس کو positive مانیں گے ٹھیک ہے تو میں آپ کو voting کرانا چاہتا ہوں جنتہ کا فیصلہ ہوگا یہاں دیکھتے ہیں جنتہ کا فیصلہ آتا ہے تو ہاں یہاں پر ایک چیز شروع میں import کی تھی voting classifier ٹھیک ہے voting classifier کے لئے آپ ٹھیک classifier 4 لکھتا اور یہاں پر میں دیتا ہوں کہ میرے لئے voting classifier ٹھیک ہے پھر میں کہتا ہوں میرے لئے bracket لکھو اب bracket کے اندر میں کہتا ہوں میرے estimators estimators میں میرے پاس کون کون سے میرے پاس تین ہے ایک CLF1 ایک CLF2 اور ایک CLF3 یعنی ایک یہ ٹپل ہو گیا میں سٹنگ کے لئے برابر کر لوں ایک دوسرا ٹپل یہ ہو گیا اور تیسرا ٹپل ہو گیا ٹھیک ہے اب میں کیا کرنا چاہتا تو میرے پاس تین تین ہے نا تمہیں لیکن CLF 1 use کرو CLF 2 use کرو اور CLF 3 use کرو ٹھیک ہے لیکن مجھے ان کو کوئی نام بھی دینا چاہیے آپ یہاں پہ جو آپ کا دیل چاہتا ہے نام دے لیکن میں چاہتا ہوں کہ نہیں اس کے نام ہوئی ہونے چاہی چاہی میں مطلب جہاں پہ majority آجائے ٹھیک ہے تو voting hard کا یہ مطلب ہے very simple very basic اب میں اس کو run کرتا ہوں کیارے جی invalid syntax ہے دیکھتے ہیں جی اوکی یہ غلطی یہ کہ میں اسٹیمیٹرز میں ڈالے اسٹیمیٹرز میں نہیں آتے یہ باہر آئے گا ٹھیک ہو گیا میں اس کو باہر دیکھتا ہوں voting is equal to hard کیوں گیا اب یہ run کرنا چاہیے یہ دیکھیں مزے سے run ہوگی یہ پہلے والے تھی تو میں نے پریڈکٹ کیے میں CLF4 کو کرتا ہوں CLF4 کیونکہ میں نے اس کا نام CLF4 ہی دیا کیا دیا یس میں نے دیکھ voting classifier کا نام کیا دیا کہ یہ رہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ ہم کیا کرتے ہوں میں لکھتا ہوں کہ CLF4 کو آپ اس طرح کرو میرے لئے اس کو .fit کرو اس پہلے .fit کرو اور یہاں پر میرے میں نے CL لکھ CLF اور پھر CLF4 کو .predict کرو ٹھیک ہے نہیں پہلے fit ہاں yes پہلے fit اور پھر 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 بلکی سکور بھی مجھے بتا گو CLF .score ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس 94 آگے یہ میرے پاس چاہیے تو یہ تھا کہ میں اس کو اکیلے یوز کر لیتا کیونکہ اس پر 1 آرہ لیکن دیکھیں یہاں پر آپ دور پہ accuracy جب قریب قریب ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہے ہم یہ use کر لیتے 100% پر آگ دور پہ آتا ہی تو voting بھی کیا ہوتا ہے کہ جہاں پر majority کہہ ہوتی کہ positive تو اس کو positive بارے گے ٹھیک ہے تو ہم نے یہ voting کی hard type سیکھ لیا ہے next video پہ ہم دیکھیں کہ soft بھوٹک کیا ہوتی وہ زیادہ اس کے ادر کچھ extra feature ہے وہ آپ کو مجھے graph سے سمجھانا پڑے گا تو next video